یہ کہتے ہیں کہ کسٹم کی جوب کرنا جائز ہے اگر جائز ہے تو اس کی صورتیں کیا ہوں گے دیکھیں جوب تو یہ بالکل جائز ہے آپ اس میں رشوت نہ لیں آپ جھوٹے الزام نہ لگائیں آپ ممنوع چیزوں کو نہ نکلنے دیں دیانہ دھری سے کام کریں یہ ہوتا ہے بس کسٹم کے اندر آپ اگر رشوتیں لے کر اور ممنوع چیزوں کو جانے دیں گے یا کوئی رشتہ دار آگیا تو جانے دیا ورنہ نہیں تو پھر آپ کی جوب میں فرق پڑے گا اس میں ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ پوری سیلری حرام ہو جائے گی وہ کام حرام ہے آپ کا جو آپ پرٹیکلر کر رہے ہیں ورنہ یہ تو جائز بھی ہوتا ہے اس میں بہت سارے آتے ہیں لوگ آپ ان کو کلیر کر رہے ہیں تو پھر یہ تو جائز ہے نا اس کی سیلری یعنی مکس سیلری ہو جاتی ہے جو حرام کام کریں گے یہ اتنی سیلری حرام اور باقی جائز لیکن اگر آپ بالکل دیانت داری کے ساتھ کرتے ہیں جو رولز ہیں آپ جب کوئی جوب جوائن کرتے ہیں تو لازم بات ہے کہ آپ کو پورے رولز بتائے جاتے ہیں آپ کے پیش نظر ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کن چیزوں کو کلیر کرنا ہے کس کو نہیں اس کے مطابق کریں گے جوب بالکل طیب حلال ہوگی اس کے خلاف کریں گے مکمل خلاف تو جوب غلط ہوگی اور مکس کریں گے تو جتنا غلط کیا اتنا غلط جتنا صحیح کیا اتنا صحیح